شیکس پیر نے کہا تھا کہ نام میں کیا رکھا ہے گلاب کو کوئی سا نام بھی دے دیں وہ گلاب ہی رہے گا بعض نام تو واقعی گلاب کی طرح ہی ہوتے ہیں ذرا سی زبان ہلاو اور ادا ہو جاتے ہیں لیکن بعض شخصیات کے نام ٹیلی فون ڈریکٹری کی طرح ہوتے ہیں اگر شروع ہو جائیں تو خاتم ہی نہیں ہوتے کراچی سے ہیدراباد کا سفر کرو ہیدراباد آ جائے گا لیکن نام ختم نہیں ہوگا اور ایسے نام فلم دنیا میں تو خاص کر نہیں چلتے یہی وجہ ہے کہ اپنا کریئر بنانے کے لیے ہستے مسکراتے چاند کی طرح روشن اور چمکتے چہروں نے سب سے پہلے اپنے نام تبدیل کیے نام تبدیل کر کے ان ستاروں کی زندگی میں بھی خوشگوار تبدیلی آ گئی اس ساری تمہید کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بولی ووڈ شہنشاہ امیتاب بچن کے والدین ان کا نام انقلاب سری واسطہ رکھنا چاہتے تھے انہوں نے یہ نام انقلاب زندہ بات کے نارے سے متاثر ہو کر رکھا تھا لیکن شاعر سمت رندن نے انہیں مشورہ دیا کہ بیٹے کا نام امیتاب رکھو امیتاب کے والد بھی ایک شاعر تھے جو ذات پات کے نظام کے خلاف تھے اسی لئے انہوں نے اپنا آخری نام بدل کر بچن رکھ لیا یہ ہریونچن روئی کا کلمی نام تھا جو بعد میں ان کی پہچان بن گیا انہوں نے اپنے بیٹے کے سکول میں داخلے کے لیے بچن کنیت کا انتخاب کیا یوں انقلاب سری واسطہ امیتاب بچن بن گئے اب بات کرتے ہیں ایک اور منفرد نام کی فلم شولے تو آپ نے ضرور دیکھ رکھی ہوگی اور اس کے ہیرو سے کون واقف نہیں ہے جی ہاں دھرمندر دھرمندر سنگھ دیول کے نام سے پیدا ہونے والے دھرمندر نے انڈسٹری میں قدم رکھتے ہی نہ صرف اپنا نام تبدیل کیا بلکہ اپنے نام کی آگے لگا خاندانی نام بھی چھوڑ دیا فلم انڈسٹری میں قدم رکھ کر جتن کھنہ راجیش کھنہ بن گئے اور اسی طرح روی کپور کو دنیا جتندر کے نام سے جاننے لگی